حضرت جڑے مالک نے سباگ دے انہیں کارمو کھان گئے نکھانا اور سامنے کاریاں انہوں دا اور سامنے کاریاں انہوں دا بڑا امیر کرانا شابت اللہ انہوں دا نامیاں گل رکھ دے میلا بانا او خاص بزرگ خدا دے اکروں بہت سے آنا حضرت ابو سالے سن کے درد کا ہانا لو جی کاری اب دلہ پہنچ گیا دیکھ ساہتہ پانا اگر مالک باگ دے پچھ بیٹھ دے بیٹھے لاکھے پانک سر آنا دعا سلام کو لندے جو سی حکم ربانا شابت اللہ پوچھ دے جدو دیکھے موک بلانا گل سن مرد خدا دے کیوں ہویاں نیبو چانا بیٹھا تو کتھو آیاں چالے کے اگے کتھے نو جانا میں نکھول حقیقہ داس دے پوچھ دے پتا ٹکانا سونیاں ساڈے پاس آنڈا کی مطلب ہے پہلا انہوں نے خدمتکاری کی تھی اس تو بعد پوچھن لگے بیٹھا ساڈے کو آنڈا کی مطلب ہے تو اللہ بے دلی ہون حضرت ابو صالحہ شجرہ گر کے دس دے کیمیں شجرہ گر دے حضرت ابو صالحہ موہ کلمہ نبی دا پڑیا آکاسی آل جناب رسولتی ساتے میر رحمتہ بھریا ساڈا دھابدہ حیدر سفدر جنہ دے گئے کوئی ناڑیا لو جی شجرہ پڑھوں لگا کہ بابدے مالک کو خوش ہوئی جان دےیا خوش ہوئی جان دےیا کیوں انہوں نے کہا ہے تو سادہ خاندان ہے انہوں نے خوشی بھی بہت سے گی میں تو اس خوشی دا بھی تو اٹھے مورے جناب پیش کروں گا پہ کس گال دی انہوں نے خوشی سے گی لو جی حضرت ابو صالحہ موہ کلمہ نبی دا پڑیا اسی آل جناب رسولتی ساتے میر رحمتہ بھریا ساڈا دھابدہ حیدر سفدر جنہ دے گئے کوئی ناڑیا خاتر دیر امام جی بچمتہ نے لڑیا یا حضرت میرا ابو صالحہ نام میرے ماں باپ نے تریا اسی رنگے بچ جلان دیا کہا ایک دن میں سہر کرنے نے چڑیا ندی کنارے دیکھیا جاوے سے پانی تی تریا بیٹ کنارے ندی دے میں رویا جاندہ پڑیا حضرت میں پڑ بسم اللہ کھا لیا فیر کی ہویا انہیں کیا پھر میں خورت کو داتوں دریا کیوں جنہ نے محل کی سیدہ کھا لیا وہ بگدہ دوست دے بچے سڑیا حضرت جنہ رکھیا قائم ایمان رب نے نور دلہ مچ پڑیا وہ سیب سے توڑے بھاگ دا اے نہ بھونٹیا نارو چڑیا حضرت میں اسے بھی لے تو رویا توڑے آپ کا بچہ بڑیا میں اللہ باستے بخش دے وہ سفر زبانوں پڑیا جاتا ہے سرکار میرے کڑوں قیمت لے لگا اس سیب دی انہیں کیا بیٹا قیمت ادا کروں گے انہیں کیا ہاں دی دسوں میں نے تینی قیمت ہے انہیں کیا ایک ہزار دینارے سے سیب دی قیمت ہے یہ قیمت نہیں ادا کرنی تبھی تین شرطان پھو گیا کر دیں حضرت ابو سالیہ اسے بھی لے شاب دولائے گلکین سنا کے حضرت ابو سالیہ دل بچ بات بچا کے انہیں کیا حضرت اچھی دس دیا کرو اچھی دس دیا کرو حضرت ابو سالیہ مہو کلمہ نبیدہ پڑیا اسیان جناب رسول دی ساتے میرے ہوتے اٹھ کے بڑے تڑکے بڑے نماز حضرت سرسجدے بھی تڑکے چھپ کر جو چھپ کر جو بس حضرت وہ کہا لگے حضرت اسی توڑے باغدہ سے ایک کھا لیا جانتا قیمت لے لو انہیں کیا بیٹا قیمت ادا کرنی تا تینی شرطان پھومیاں کر دیں تینی شرطان پھومیاں کر دیں انہیں کیا حضرت میں نے شرطان میں نے قیمت پتا لگیا میں نے شرطان دس ہو انہیں کیا شرطان ہے یا پہلے تصوبہ اٹھ کے ساڑے باغدے بھوٹیانوں سارے انہوں پانی 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 اس تو بعد ساڑا بکھریان دا جب ملدے بچی چار نواز دے لے کے جانے اس رکار میں دل سے سوٹیا باغدے مالکہ نے انہیں کیا پھر یہ قیمت نہیں ادا کر دے قیمت نہیں ادا کر دے اے ہن ساڑے دھوا دے وے چار ساڑی بیٹی دا رشتہ منظور کرنگی انہیں کیا بے گا پہلے تے سوہ اٹھو نماز پڑھو اس تو بعد ساڑا بکھریان دا جنگل دے بچے لے کے جانے حضرت ابو سالیہ اٹھ کے بڑے تڑھ کے پڑھ نماز بھجر دی سر سجدے بھی تڑھ کے فارگ ہو نماز تو پانی لے ہو دے پارکے پانی پھوندے باغنوں ہو گلمہ نبیدہ پڑھ کے حکم جوندے مالکہ دا رب سچے تو ڈر کے پھر چارن جا دے بکھریان باروں سامنے آنیاں چڑھ کے راتنوں بیٹھ لیا وادت کر دے ہجرے دے بچ بڑھ کے لے وی سجنوں بیڑی صدقی یقین دی پہ گا سبر شکر نہ چڑھ کے مشکل ملنا رب نو ہے میں رب نہیں مل گا مشکل ملنا رب نو جو بیاسو مر کے صدقی یقین نہ لارے لگ جلدے تر تر کے تین سال گزارے انہوں نے ایک تصمیم آمدی پڑھ کے صدیق شرطہ دین نے ماندیاں پوریاں تکھپے کر کے کیڑے جواب کر دیا موسیقی موسیقی